مومن ہے تو بے تیج بھی لڑتا ہے سپاہی مومن کے ہاتھ میں تلواروں کا ہونا ضروری نہیں ہے پنچاس ملک ہیں اور افغانستان کو ہرار نہیں سکے ہیں آپ سے بیک ویڈ ہے کوئی یونیسٹی نہیں ہے صحیح طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے اترے ہیں اور تیرہ تیرہ سال جنگے کرنے کے بعد منتیں کر کے قطر میں معاہدے کر کے جا رہے ہیں آپ کو زیادہ سے یہی دار ہے نا کہ وہ ہم پر حملہ کر کے مار دیں گے آپ کو مر جانے کا تو کس نے کہا نبی پاک نے کیا کہا تھا کہ کیا حب الدنیا وقرحیت الموت تمہیں مر جانے کا ڈر ہو جائے گا کہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں مار نہ دیں جب اب تمہیں مار دیں گے تو تم کیا بنوگے کیا چیز بنوگے جب اگر تمہیں وہ مار دیں گے مجھے یہ بتاؤ کیا ہوگا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی کس پر مروگے نہ ہم ملک فتح کرتے پھرتے ہیں نہ ہم مالِ غنیمت کھانے کے عادی ہیں ہم تو مقصود جس کے لیے مرتے ہیں وہ ذاتِ ربانی ہے حکمِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کدھر کو جاتے ہو کس بات کی تم بات کرتے ہو تمہیں مرنے کا ڈاؤت حب الدنیا نبی نے فرمایا کہ دنیا سے پیار ہو جائے گا اسائشات سے پیار ہو جائے گا حب الدنیا کے اندر ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی اور سائنس جو تم کو تمہاری سہولیاتِ زندگی فراہم کرتی اس کو کہتے ہیں حب الدنیا اور کہ مر نہ جائیں اس پورا سائش محول سے کہیں نکال نہ دیئے جائیں اس کو کہتے ہیں کراہیت الموت یہ ہے وہ چیز جو اس کے بارے میں پڑھنا اور سائنس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھنا چاہیے جو اس سریکہ آئنسٹین ہے اور نوبلی نام ملا ہے اس کو اس کو خود یورپ نے نوبلی نام یہاں کہ مجھ سے نہیں آپ نے پوچھنا سائنس کے اس کو کہتے ہیں غامضی سے نہیں پوچھنا ہے اس کو کہتے ہیں کسی مولوی سے نہیں پوچھنا نہ پروفیسر سے پوچھنا ہے نہ ہود با یو ای ٹی والے دیریے اس کو نہیں پوچھنا یا پندرہ بیس ہزار والا لاکھ والا جو ہے نہ پروفیسر لگا اس کو نہیں پوچھنا اس کو کیا بتا میں خود پی ایڈی سکولرز کے ساتھ رہتا ہوں مجھے پتہ ان کے پاس کیا ہے جہالت کا ممبہ ہے چوری کر کے پلیجرزم کے ذریعے سے اپنے مضامین نیٹ سے اٹھا کر لکھے اپنے نام پر چھاپنے آپ کو کہا پتہ پچیس ہزار روپے کے لیے تو کرتے ہیں تو سائنس کیا ہے اور کیا نہیں اس کو جاننے سمجھنے جانچنے کے لیے ہمارے پاس بیمانہ میار برہان کہ کس کسوٹی پر ہم اس کو پرکھیں یہ ہم اپنے مولویوں سے نہیں پوچھیں گے ہم اس سے پوچھیں گے جنہوں نے یہ سائنس اجاد کی کہ تم نے اجاد کی تو تم ہی ذرا بتاؤ اس کو سائنس کس کو کہتے ہیں تو اس دور کا جو سب سے بڑا پرسنل جو پرسنل آدمی ہے اس کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کی کتاب نیٹ پر بھی وجود ہوتی ہے یہ میرے پاس ہے ریچرڈ فائر مین یہ ہے ریچرڈ فائن مین اس کی کتاب آپ پڑھیں گے سیکس ایزی پیسیز ایسینشل آف دی فیزیکس ایکسپلینڈ بائی ایس موسٹ بریلینٹ ٹیچر دی موسٹ اریجنل مائنڈ آفیس جنریشن فیر مینڈ ڈائیسون یہ ہے یہ پڑھیں جا انیس سو پچانوے میں اس نے چھاپا کہ بھئی سائنس کوئی کتی چیز نہیں ہے دین ایک لگ مسئلہ ہے سائنس ایک لگ مسئلہ ہے اور یہ نجات کا راستہ نہیں ہے یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے آپ نجات کا راستہ نجات صرف اتباہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پیچھے چلو گے نجات ہے ورنہ جا جہنم کے اندر تم جتنی مرضی ترقیان کر لو جو مرضی تم کرتے چلے جاؤ یہ صرف سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اصل میں چیز میرا رونا ہے کہ پہلے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پڑھنے والوں کو پیراڈائم کو تمہارے نبی میرے پاس وہ کتاب یہاں پڑھ یہ دیکھیں کیا آپ کو سناؤں علموں آگہی کا سفر ڈاکٹر شیر شاہ سید اقبال نے اس زمانے میں نظم لکھی تھی کہ میں عزل کا سومناتی میں عزل کا زنناری اس نے کہا میں شروع سے میرے بزرگ جو ہے بت پوچھتے رہے ہیں میں ہنڈووں سے مسلمان ہوں تو عزل سے سید دیکھ رہا تھا تو پرانا سید ہے تو فلسفہ پڑھ کے تو گمراہ ہو گیا تو علموں آگہی کا سفر اب دیکھ لو اس علموں آگہی کے سفر کے اندر دو چار جو ہے نا وہ آپ کو کوئی نظر آ جائیں گے چلتا ہے ٹیکسلا یونیورسٹی سے چلتا ہے پڑھاتا جاتا ہے جو امریکہ کی یونیورسٹیوں کے نام جو دائیں پائیں جتنے انگریزوں کے نام زو یونگ زہی وانگ زی یین یونگ یو وہ پہلے نہیں کیا شروع کیا ہوا ہے سارے چینہ کے بھی اس کے اندر ہنجی سائیمن دی بوائر آسکر وائلڈ پاپ گریگری آلیویر اکرام یہ تمہارے بچے پڑھیں گے اور وہ ان کو اپنے ہیرو سمجھیں گے صحابہ اکرام ان کے ہیرو نہیں رہ جائیں گے آلیہ اللہ ان کے ہیرو نہیں رہ جائیں گے محدثین اعظام ان کے نہیں رہ جائیں گے فقہ اعظام ان کے ہیرو نہیں رہ جائیں گے ان کو جب بھی ہوگا آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کسی اللہ کے ولی کی بائے ہوگا وہ کبھی نہیں بتا سکے گا ورنہ میرے ساتھ چلے کالیج اور یونیورسٹی کے کتنے لوگ آپ کو سکرات بکرات اور ان بڑے بڑے سائنس دانوں کے بارے میں بتا دیں گے وہ کب پیدا ہوئے کب مرے ہیں جب آپ کے روشنی کے منار گل کر دیا جائیں گے اور اپنے جھوٹے میاروں کو سامنے لاکر اس طرح کے روشن کر دیا جائے گا تو پھر کون وہاں سے روشنی لے گا پھر کشنیاں ڈوبیں گی تو کیا نہیں ڈوبیں گی اقبال نے اس کو اس وقت زمانے میں بھی کہا تھا اقبال نے کہا اس کو پڑھنے والی اقبال کی چیزیں ہیں اقبال کہتا ہے کہ کیا ہے وہ فکرِ گساک جس نے اریان کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو اقبال کہتا ہے تیری ذہان تو نے نیچر فلسفی سائنس کو تمہیں ڈائیگناؤز کیا ہے وہ فکرِ گساک جس نے اریان کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ اسی فطرت کی بجلیاں چنک کے تباہ کر دیں گی تیرے گھر کو جس فطرت کو تُو اس وقت بجلیوں کہتا ہے یہ بجلیاں لگا لینا اقبال نے کہا تو فرمایا جس فلسفہ اور سائنس کے اندر تو پھر رہا ہے نا یہی تیرے گھر کو ایک دن آگ لگا دیں آج ان کے گھروں کو آگ لگ گئی فروغِ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے اقبال نے کہا مغرب کے لوگوں کی آنکھیں تجھے خیرہ کر رہی ہیں فروغِ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تیری آنکھیں چونے آگی جی پڑی ادھر بہت ترقی ہے تیری نگر کا نگے باہو صحبِ مازاگ اب اس کا کیا ترجمہ کروں کیا ترجمہ کروں یہ پوری سورہِ نجم اور مرحہ شریف ہے کیا کہتا ہے تیری نظر کا نگے باہو انہوں نے کیا دعا کرتا ہوں یا اللہ اس بچے کی بصیرت کا نگے باہو کس کو بنا دے صاحبِ مازاگ لفظ استعمال کیا ہے سورہِ نجم کا قرآن مجید میں آتا ہے کہ تیرے نبی نے جس وقت تیرے رب کی نشانیوں میں فرشن اور جنت دوزو کو دیکھا مازاگل بسر تیرے نبی کی آنکھ ٹھٹکی نہیں بھڑکی نہیں دائیں بائنی ہوئی تیرے نبی نے وہ علم حاصل کیا ہے کہ تیرے نبی کو وہ سچا علم ہی حاصل ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ اور ہوا ہی نہیں صاحبِ مازاگ اس نے کہا تیرا نبی تیری آنکھ کے گھیرا ہوگی اور تیری آنکھوں کا تو وہ ہونا چاہیے وہ بزمِ عیش ہے مہمانے یک نفس و دو نفس کہتا ہے یہ زندگی جو تمہاری عیشوں کی گزر ہے یہ دو چار لمحے ہیں ایک آسار ہی چلنی ہے یہ دو چار گھڑیاں یہ ختم ہو جانے ہیں ان کی ٹیکنولوجی ہیں تو یہ اللہ تک نہیں لے جا سکتی اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے اور یہ ہمارا کیا ہے ہم اس کے پیچھے بڑھیں لازمی جی کرنا ہے برانہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے میں کہتا ہوں جو بات تھی یہ میرا پیغام کہ برانہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے اور اس کی گہرائی میں اتر اس فلسفہ و سائنس اور ٹیکنولوجی کے اندر جا جا کے پڑھ کہیں میرے پاس بیٹھ کے دس سال چاہیے اس آدمی کو جو عالم بننا چاہتا ہے جو فلسفہ و سائنس کو پڑھنا چاہیے اس کو بھی اتنی سال چاہیے اپنے آپ کو بند کرنا پڑتا ہے محولانہ مدودی نے ایک کتاب لکھنی تھی الجہاد فی الاسلام تو چھے مہینے کے لیے کنڈا لگا لیا تھا بپا لیبریری کا اندر سے اور پانچ مہینے تک چنے چوا چوا آکے اوپر سے پانی پی کے کتاب لکھی جس کو اقبال نے کہا کہ الجہاد فی الاسلام جیسی کتاب نہیں آج تک آئی کتاب نہیں اس طرح ہے بھی آگئے پھرتے ترتے میرے کو آگئے مسئلہ پچھ ہے سو بچ بیٹھے ایک وظیفہ لے چلو کائش صاحب پڑھ لے جی بڑا پڑھ لے برا نہ ماندر آزما کے دے کسے فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری دماغ کیا ہے کہتا اقبال کہتا کہتا فرنگیوں کا علم تجھے پاس کیا آیا ہے یہ تیرا دل بر بات کرتے شہفتیں پیدا کرتے ہیں نت نئی عورت نت نئی عورت تجھے دکھا کرتے نہیں شہفتوں کو بڑھا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں خرد کی معموری نت نئی تیرے دماغ کے اندر چیزوں کی طرف پیدا کرتے ہیں یہ گاڑی نہیں اب یہ لینی ہے یہ نہیں اب یہ لینی ہے یہ ہمارے کا کرولا کم ہو گئی پتہ نہیں کیڑی اب لینی پھر مرزری لینی مرزری سے بھی اگر کو فراری گھراری پتہ بھی کیا ہے مساری لینی تیری ذہنیت کیتا چینج کر رہا ہے خرد کی معموری کیسے آپ اپنی خرد کی معموری سے اپنی جان چھوڑا سکیں گے اس لیے یہ آپ جو ہمیں ہیں نو آج یہ پانی کی بوتل بھی پیتا ہوں یہ کس ٹیکنالوجی نے تباہ کی جاؤ منر وائٹر پر مجبور تمہیں کس نے کیا جب تمہاری مینے کا پانی تمہارے گھروں کے اندر نہیں ہے تمہیں میل سے جا کر لانا پڑتا ہے میں اگر کرتا ہوں یہ تمہارا ہے یہ گرمی کے اندر ایسی استعمال کرنا تمہاری مجبوری ہے کرو گے تم وہ بہت ولی ہے جو چھوڑ دے کیوں اس قدر گرمی والا محول جب تمہیں دے دیا جائے گا تم شام کو اس میں سانس ہی لے سکو گے ہارٹ ٹیک سے مر جاؤ گے کیوں تمہارے یہ سڑکیں بنا دی گئیں کیوں تمہارے ایسی اتنے لگا دی گئے کیوں تمہاری ملے اس قدر کر دی گئے گلوبل وارمنگ اتنی بڑھا دی گئے کہ اب تمہارا ایسی چلانا مجبوری ہے ورنہ میرے ساتھ چلو کسی گاؤں کے اندر یہاں پر یہ ٹیکنیکل وکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے خزرہ مسئل کے ساتھ اس روڈ پر جب میں جاتا ہوں آج ابھی چلے جائیں تھنڈا روڈ ہوگا کیونکہ وہاں بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہم اگر یہ کر رہے ہیں اور علماء یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں تو یہ ہے مجبوری ہے ہماری برینڈ نہیں خالص برینڈ اور چیز ہوتی خالص چیز اور ہوتی ہے اب خالص آپ کو اتنی مہنگی ملتی ہے کہ آپ اس کے بغیر چارہ نہیں ہیں برینڈ ہوتا ہے کہ چیز چائے بری ہو چونکہ نام نکلا ہوا ہے ہم نے لینا مجبوریاں بنا دی گئے آپ کے اوپر آپ اس ٹیکنالوجی کو بائی چائز نہیں لے سکتے ہیں اللہ کہ جب تک کہ ویسے ہی حجرت نہ کر جائیں جیسے نبی پاک نے کی اس لیے آج ہر چیز چینج ہو چکی ہے جی آپ غصے میں نہ آئیں کیسے نہ آئیں آپ نے غصہ یہ غصہ نہیں ہے اس کو سنجیدہ پن کہتے ہیں اس کو ہمیت کہتے ہیں اس کو غیرت کہتے ہیں غلام قدر و حیلہ یہ بغلوں کا ایک غلام ہوتا تھا جب اس نے ایک دن دیکھا کہ مغل کمزور پڑ گئے ہیں تو اس نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور مغل شہزادیوں کو دربار میں کہا ناچو وہ عزت والی بیٹھیاں کیسے ناچ سکتی تھی یہ بڑا ظالم قسم کا پتھان تھا تو اس نے کیا کیا اس کا ناچو امتحان لینے کیلئے کیا کیا اپنے تخت پر لیٹ گیا لیٹ کے ایک تیز دار کھنجر اپنے سرانے رکھ لیا آنکھیں بند کر لیں کہا ناچو لڑکیاں ناچتی رہیں مغل بھی دو چار داستی شہزاد ایک پاس کھڑے رکھیں خود ڈراما کیا سونے کا جب وہ ناچ چکی تو آنکھ کھولی اور خنجر نکالا تو بتاؤں کیا کہا ہمیت تھا جس کا نام تیمور کے گھر سے گئے اس نے کہا کوئی اٹھ کے میرے خنجر ہی مار دیتا حوصلہ نہیں پڑھا کہ خنجر پکڑ کے مار دیں کہ ہماری بیٹی اندرچوا دی تنہیں ظالم اقبال نے پوری نظم پھر اس کے اوپر لکھی غلام قدر رہیلا بانگے درامے پڑھنے والی ہے کہ اسے کا ہمیت تھا جس کا نام ثابت ہو گیا کہتا کہ تیمور کے گھر سے گئی وہ کوئی پتہ روش کے میرے سینے میں کوشش کرتا خنجر مارنے کی آپ بھی مار جاتا زیادہ سے زیادہ آپ جو آدمی آپ کو بیدار کرے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ آپ آپ کے اندر سے ہمیت غیرت چلی گئی آپ کو غصہ ہی نہیں آتا غاملی صاحب نے اتنا آپ کو کر دی ہے کہ نہیں پلیز اب مل کے ایک دوسرے کو ٹولیٹ کریں ایک دوسرے کی بات سنیں کہیں سنو مجھے وہ خادم حسین رضوی اچھا ہے جو کم زکم اپنے نبی کے لیے بات تو کرتا چاہے کسی کے اشارے سے کر دی یہ فتنے ہیں آپ کے دور میں کس کو پلائٹنس کہتے ہیں لائے نام و کون سی دیفینیشن ہے جو آپ کریں گے ایتکس کے اوپر پلائٹنس کو کہتے ہیں سیریس نسس کو کہتے ہیں تو ایبیوز کس کو کہتے ہیں کمان تاکران دی ٹیبل کریں نا ٹیبل پر آ کر مجھے بات دیں مجھے آرگومنٹس میں کر لیتا ہوں اس لیے یہ کیسے ہیں آپ لوگوں کو بہت کچھ خراب کر دیا گیا خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشما ساز کرے اکل کو تم پاگلپن کہہ رہے ہو پاگلپنے کو تم اکل کہہ رہے ہو بغداد جس وقت تباہ ہو گیا نا تو تتاریوں کی تو عورتیں بھی مسلمانوں کو قتل کر رہی تھی پورا بغداد مسلمانوں کا بھرا پڑا ایک جگہ پہ مسلمان پندرہ بیس مل گئے ایک عورت کو تتاریوں کی عورت کو منگولوں کی عورت کو اس نے کہا اے کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا باجی اسی چاہتے ہی پھیر رہے ہو ادھر بیٹھو سارے ادھر بیٹھ جاؤ سارے میں ذرا گھر سے تلوار لاتی ہوں تمہاری گھر دن تارنے کے سارے بیٹھے رہے باگ گئی تو ہی نہیں باجی گھر سے تلوار لاتے سب کی گھر دن تارنے آپ تو وہ مرگے ہیں بلی کو دیکھنے در کے بیٹھے ہوئے ہیں ہوئی ٹیکنالوجی ہوئی سائنس ہوئی آسطہ بولو ہوئی نبی پاکی بر کے ٹولرنس کس شاہستہ کس شاہ کا نام ہے تمہارا تم مجھے بتاؤں گے سنجید کی اس شاہستہ کی کس شاہ کا نام ہوتی ہے یہ ہے علماغز کے قدر کریں جو اٹھتے ہیں دو چھ کیا ہے میں تو شیر پڑھا کرتا ہوں غنیمت ہے جو چل رہے ہیں چند چراغ اے غنیمت ہے دو ایک چراغ میں بول رہا ہوں کوئی اور ادھر بول رہا کہ ادھر دو تین محمد علی مرزا کوئی شور مچا رہے ہیں غنیمت ہے جو فیروزہ ہیں چند چراغ بند ہوتے ہوئے بزار سے کیا چاہتے ہو تباہ تو ہو گیا سارا بزار لٹتو گیا نبی کا کافلہ اب اس بزار سے تم نے کہا لینا ہے جس نبی کے نام پر ملک میں آپ نہیں ہیں اور وہاں پر یہ بحث چھڑ جائے کہ ختم نبوت کا جو آدمی اس کے بارے میں بات کرے گا اس کو قتل کر دینا کہا دیا یہ کوئی جائز ہے یا نہیں جائز گستا کے رسول کی سزا کیا ہے ساتن سے جدا ہے تو ادھر بحث چال پڑی کہ قتل کرنا چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے کہ اس پہ بحث ابھی آپ اس ملک بھیق میں ملا خدا نے آپ کو نبی کے نام پر بھیق میں لیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بحث کی جائے ڈیبیٹیبل ہے آپ کدھر جا رہے ہیں یہ سوسائیٹی کدھر کو جا رہی ہے اس لیے میں یہ آپ سو کرتا ہوں کہ آپ کی ریاست کو فرمکے ادارے آپ کے ظلم کریں آپ کہتے ہیں بس سیاسی بطوں کو دینی بطوں کو تم نہ کچھ کو ہماری جماعتوں پہ تنکیر باڑ میں جاؤ تو اور سننے والے وہ سارے لسنر میرے کہہ لگتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ خیر رہی جا رہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ شرر رہی جا رہا جس کا ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کی بھی جزا مل جائے گی اور وہ بھی ہوگا میں لسنرز کٹھے کرتا ہوں میرا الحمدللہ اپنا سیٹ اپ ہے کھانے پینے کا خوش آلگر آنے سے تعلق ہے اگر کو بکا نہ گاؤ کہ اب ان کے کہنے پر خطبے دینے شروع کر دوں میں جو ضرورت محسوس کرتا ہوں اور میں جو بتا رہا ہوں اور میں ساتھ اس کے آپ کو انگریزی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں اور آج پھر میں نے ایک نہیں کتاب کا حوالہ دیا پشری دفعہ میں نے کرٹیسزم کے اوپر کرٹی کونی ہائیڈگر کر میں نے حوالہ دیا کہ دنیا کا مانا ہوا فلسفی تھا مانا ہوا فلسفی تھا اور اس نے کہا کہ اب اس تحضیب کو صرف خدا بچا سکتا ہے تو خدا کس کے پاس ہے اس وقت سچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سیف کر سکتے تو صرف مسلمان بچ شرط ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی طرف رجوع کر جائے ان سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفوں کے پیچھے نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے پیچھے چلنے کی تفعیق تعاف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين